بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی کے ایک لیڈر نے آپ کا سر تن سے جدا کرنے پر دو کروڑ روپے کا انعام مقرر کر رکھا ہو تو کیا آپ بھارت جائیں گے یہ وہ سوال ہے جو کچھ دن پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے دورہ بھارت کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ بن کر کھڑا تھا چند ماہ پہلے دسمبر دو ہزار بائیس میں بھارتی وزیر خارجہ کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے بلاول نے بھارتی وزیر آزم نریندر مودی کو قصائی قرار دیا تھا جس کے بعد اتر پردیش میں بی جی بی کے لیڈر منوپال بنسل نے بلاول کے سر کی قیمت دو کروڑ روپے مقرر کی تھی بی جی پی نے پورے بھارت میں پاکستان کے وزیر خارجہ کے خلاف مظاہرے کیے اور ان کے پتلے جلائے جب بھارتی وزیر خارجہ نے شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستانی وزیر خارجہ کو دعوت دی تو کوئی بھارتی صحافیوں نے مجھے پوچھا کہ بلاول صاحب بھارت آئیں گے یا نہیں کیونکہ یہاں تو ان کے قتل پر انعام مقرر کیا گیا ہے میں نے جواب میں کہا کہ سی او کے وزراء خارجہ کا اجلاس گوہ میں بلایا گیا ہے اور گوہ میں بھی بی جی پی کی حکومت ہے لیکن بلاول صاحب کسی قاتلانہ حملے کے خطرے سے گھبرانے والے نہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دورہ بھارت کو پاکستان میں اور مقبوضہ جمہو کشمیر میں کس نظر سے دیکھا جائے گا سچ یہ ہے کہ پاکستانیوں کی بڑی اکثریت بلاول کے دورہ بھارت کے خلاف تھی کیونکہ بھارت کی طرف سے تمام عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے مقبوضہ جمہو کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اس لئے مقبوضہ جمہو کشمیر سے بھی یہی پیغامات آ رہے تھے کہ بلاول کو بھارت نہیں جانا چاہیے پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایسیو اجلاس میں شرکت کی دعوت کا ہر پہلو سے جائزہ لیا حکمران اتحاد نے دیگر ریاستی اداروں سے بھی سلام اشورہ کیا کیونکہ یہ دعوت بھارت کی طرف سے نہیں ایسیو کی طرف سے تھی جس کا ہیڈکورٹر بیجنگ میں ہے ابتدار میں ایسیو کا نام شنگائی فائیو تھا اور اس میں صرف چین، کازکستان، کرغستان، تاجکستان اور روس شامل تھے بعد میں ازبکستان کو بھی اس تنظیم میں شامل کر کے ایسیو کا نام دے دیا گیا بھارت اور پاکستان کو بھی بعد میں ایسیو کی رکنیت دی گئی ایسیو میں شامل ممالک کے حدود عربہ اور آبادی کو سامنے رکھیں تو یہ دنیا کی سب سے بڑی علاقہ تعاون کی تنظیم ہے جو دنیا کی چالیسی صد آبادی کی نمائندہ ہے چین کی طرف سے بھی پاکستان کو خاموش پیغام دیا گیا تھا کہ بھارت میں ایسیو کے اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے پاکستانی وزیر خارجہ کو گوہ ضرور جانا چاہیے لہٰذا پاکستان میں تمام طرح اعتراضات کے باوجود بلاول بھٹو زرداری نے بھارت جانے کا فیصلہ کر لیا جب بلاول بھٹو زرداری نے بھارت جانے کا فیصلہ کیا تو سب سے زیادہ تنقید پاکستان تحریک انصاف نے کی سینٹ کے اجلاس میں تحریک انصاف والوں نے بلاول کے ساتھ ساتھ ان پاکستانی صحافیوں پر بھی تنقید کی جو ایسیو اجلاس کی کبرج کے لیے گوہ کہے تھے تاہم اسی پارٹی کے سینئے وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی نے ٹائمز آف انڈیا کو انٹریو دیتے ہوئے ایسیو اجلاس میں پاکستان کی شرکت کو کسیر الجہتی ضرورت قرار دیا بلاول بھٹو زرداری بارہ سال کے بعد بھارت کا دورہ کرنے والے پہلے وزیر خارجہ تھے لیکن دورے کا مقصد صرف اور صرف ایسیو اجلاس میں شرکت تھی مودی کو کسائی قرار دینے والا پاکستانی وزیر خارجہ بھارت پہنچا تو بھارتی میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گیا بھارتی وزیر خارجہ بند کمروں میں بلاول سے ہاتھ ملاتے رہے لیکن میڈیا کے سامنے ہاتھ باندھ کر نمستے کہہ دیا پاکستان میں تحریک انصاف والوں کو موقع مل گیا اور انہوں نے چیخ و پکار شروع کر دی کہ دیکھو دیکھو جے شنکر نے بلاول کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا بلاول نے ایسیو اجلاس میں بھرپور شرکت کی دوسری طرح وزیر اعظم شہباز شریف برطانیہ کے نئے بادشاہ چالسو ایم کی رسمتاج پوشی میں شرکت کے لیے لندن پہنچ گئے اور عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کرنے لگے وہ لوگ جو پاکستان کو سفارتی تنہائی کے تانے دے رہے تھے انہیں موں کی کھانی پڑی کیونکہ پاکستان کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ دنیا کے دو مختلف ممالک میں عالمی رہنماؤں کے سامنے اپنی ریاست کا موقف پیش کر رہے تھے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری نے گوہ میں ایسیو کا ملہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ لیا اور اس لوٹ مار پر جے شنکر اتنے سیخ پا ہوئے کہ انہوں نے تمام تر سفارتی عداب کو بلائے تاک رکھتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ کو دہشتگردی کی سنت کا ترجمان قرار دے دیا جے شنکر کے ان صفہ کانہ ریمارکس پر بھارت کے کچھ اہل درد بھی تڑپ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ دہشتگردوں نے بلاول سے اس کی ماں چھین لی بھلا بلاول دہشتگردوں کا ترجمان کیسے ہو سکتا ہے جواب میں بلاول نے بھارت میں بیٹھ کر بھارت کے وزیر خارجہ کو دندان شکن جواب دیا بلاول نے نہ صرف بھارت کو مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادیں یاد کرائیں بلکہ بھارتی صحافی راجدیب سردسائی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم پر دہشتگردی کا الزام لگانے والے بتائیں کہ بھارتی جازو سکول بوشن یادب پاکستان میں کیا کر رہا تھا بلاول نے یہ نکتہ بھی اٹھایا کہ بھارت کے ہر الیکشن میں پاکستان بڑا اہم ہوتا ہے لیکن پاکستان کے الیکشن میں بھارت اہم نہیں ہوتا بھارتی وزیر خارجہ جیشنکر نے بلاول بھٹو کے بارے میں جو آمیانہ زبان استعمال کی اس کی وجہ سے بلاول کا یہ موقف تھا کہ بھارت کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات اس وقت تک بحال نہیں ہوں گے جب تک مقبوضہ جمہو کشمیر کی سابقہ آئینی حیثیت بحال نہیں ہوتی جیشنکر نے انتہائی وحشتناک انداز میں کہا کہ اب پاکستان سے بات ہوگی تو صرف یہ کہ وہ آزاد کشمیر کو کب خالی کرے گا جیشنکر کی نفرت بھری باتیں بلاول کے لیے کسی میڈل سے کم نہیں جب جیشنکر انہیں دہشتگردی کی سنت کا ترجمان قرار دے رہے تھے این اسی وقت بھارتی ریاست منیپور میں نسلی فسادات کی آگ بھڑک رہی تھی جس میں درجنوں لوگ مارے گئے جیشنکر مانے یا نہ مانے بھارت کی سب سے بڑی ضرورت پاکستان ہے بھارت میں ایک نہیں درجنوں لیدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں لہٰذا پاکستان سے نفرت کو جان بوجھ کر بھڑکایا جاتا ہے تاکہ اس نفرت کو بھارت کا وفاق قائم کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکے بھارت کی بولی ورڈ انڈسٹری کے سپر سٹار شاروخ خان کو بھی اپنی کامیابی کے لیے پتھان اور پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے ان کی نئی فلم پتھان دراصل پاکستان کے خلاف ہے ایسیو اجلاس کے بعد چین کے وزیر خارجہ شنگ گانگ نے پاکستان کا دورہ کیا اور مشورہ دیا کہ اپنے ملک میں سیاسی استحقام پیدا کریں بھارت کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات کو فی الحال بھول جائیں اور آپ اس کے مذاکرات پر توجہ دیں مہاتمہ گاندی کے قاتل نتھو رام گھوٹ سے گئے پیروکاروں سے دوستی ایک مشکل کام ہے وہ بعد میں کر لیں گے پہلے پاکستانی سیاست آپس میں تو کوئی مفاہمت کر لیں موسیقی